مومنٹس اینجرنی مومنٹس اینجرنی مومنٹس اینجرنی میں نے فرس ٹائم کیمرہ فیز کیا تھا بھارت کے شہید میں بھارت کے شہید کافی پرانا شہید وہ چیتان آراند صاحب نے ڈریکٹ کیا تھا دور دشن پر آئے کرتا تھا اور میرا پہلا ہی شوٹ جو تھا وہ بہت لمبا مونولوگ تھا سینک جو ہے مرتے وقت پوری کہانی کہہ رہا ہے آپ کو جب پہلی بار کیمرہ فیز کرنا پڑے اور آپ کو لمبا مونولوگ مل جائے تو آبیسلی تھوڑا سا آدمی نروس ہوتا ہے لیکن امانداری والی بات یہ ہے انیزان جی کہ اس وقت مجھے ایسا زیادہ فیل نہیں ہوا کیونکہ وہ ایک کہتے ہیں نا امانگ ایک اتصا ایک کانفیڈنس لے کے جب ایک تھیئٹر کا ایکٹر آتا ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس بہت سبردست ہوتا ہے کیمرے کے سامنے پر فارم کرنے گا تو وہ کانفیڈنس تھا میرے اندر اور بہت اچھا سین نکلا تھا اور بھارت کے شہید میں میرے ساتھ نسودین شاہ تھے سوری بھارت کے شہید بھارت کے شہید تو سیکنڈ تھا جو منوش کبھار نے شوٹ کیا تھا میں بات کر رہا ہوں پرامویر چکر جی جی پرامویر چکر کے میں بات کر رہا ہوں پرامویر چکر چیترانند نے ڈریکڈا تو وہ ایک میرا ایکسپیرینس تھا جو پہلی بار کیمرہ فیس کیا اور آئی وز کانفیڈنٹ میں نے سنا ہے لوگ نروس ہو جاتے اور مجھے بھی امید تھی کہ میں نروس ہو جاؤں گا لیکن پتہ نہیں سمہاو اللہ کی مرضی نہیں ہوا بھئی یہ ایک اچھے کریکٹر اور ایک اچھے آرٹیز اور فنٹار اور اداکار کی خوبی ہوتی ہے کہ ہم جس وقت جو سا کریکٹر کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں اپنے آپ کو کھو دینا ہے یعنی اس میں اپنے آپ کو ڈال لینا ہے تو ہی خوبی نکل گیا ہے گی تو یہی جناب اکبال صاحب کی ہے ٹائم تو فرس ٹائم تھا لیکن انہی نے اپنے کام کو اس انداز میں اتنی خوبی سے کیا کہ وہ پتہ نہیں چلا کہ یہ میرا فرس ٹائم ہے یا میری شروعات ہو چکی ہے بہت اچھا لگا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بولیوٹ پوری اچھی طرح سے پہچانتا ہے جانتا ہے اللہ نے آپ کو بڑی عزت شورت بکشی ہے اور سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں تو کچھ جو آپ نے جو پہلے ور کی ہے ان میں سے کوئی ایک ایسا کام ہے جو آپ کو یادگار ہو اور لوگ ابھی بھی آپ کو بولتے ہیں کیا اکبال صاحب اقدم آپ نے ملکل دل کو چھو لیا میں کوشش تو یہ کرتا ہوں کہ سارے کام دل کو ہی چھولے کیونکہ کام دل سے کریں گے تو دل کو چھوے گا اور عدہ کاری ایک ایسا پروفیشن بولتا ہوں کام ہے جو کہ آپ دل سے نہیں کریں گے تو دکھے گا ہی نہیں مطلب باقی کاموں کے اندرہ آپ دل تھوڑا کم بھی کر دیں گے تو شاید ٹھک ٹھک دیکھے لیکن اس میں آپ کو پورا دل لگانا پڑے پورا دینا پڑے گا بہت سارے کام کیے ہیں میرے خیال سے میں نے سو سے زیادہ کیا ہے سیریلز لیکن جس میں بڑی بڑی جو پہچان والی سیریلز تھی وہ چھوٹی ماں سپیشل سکوڑ کیسر کم کم ابھی حال کے جو ہے کچھ جسے بے پناہ کیا میں نے پنجرہ خوبصورتی کا کیا میں نے اس کے بعد ابھی یہ کر رہا ہوں شیر دل شیر دل شیر دل تو سارے شوز اچھی رہے ہیں لیکن ایک میں نے امتیاز علی کے ساتھ ایک شاٹ فلم کی تھی ایک گھنٹے کی امتیاز علی امتیاز علی ڈریکٹر بہت بڑے ڈریکٹر لگی ان کا پہلا کام تھا وہ اور انہوں نے ایک فلم بنائی تھی ایک گھنٹے کی جو سٹار بیسٹ سیلر کے نام سے آج بھی یوٹیوب پہ ہے اور اس فلم کا نام تھا وٹنس 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 ایک کہانی تھی ایک ایسے لڑکے کی جو کہ کوٹ کے باہر جہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں میریچ کوٹ کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور وٹنس کا کام کرتا ہے جسبنٹ وائف لڑکے لڑکی جو بھی شادی کرنے آتے ہیں ان سے کچھ پیسے لے تھا اور ان کا وٹنس بن کے گواہ بن کے وہ وہاں پہ وہ اس کی لب سٹوری تھی اور وہ ایک ایسی یادگار چیز ہے جو کہ میں آج تک بھی لوگ مجھے اس کو دیکھتے ہیں تو آج بھی مجھے یاد کرتے ہیں جبکہ بہت پرانی کہانی ہو جو گی ہے بیس سال ہو گئے اس کو بھئی یہ خوبیاں ہیں جو لوگوں کو مل نہیں پاتی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو آٹس وغیرہ ہیں جو اچھے اچھے آٹس جیسے اکبال صاحب بہت سارا نام کم آیا اور کافی کام کیا میں نے بھی اکبال صاحب کے ساتھ چھوٹے بہت کچھ سین کی ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کچھ چیزیں ملیں ان کے نزدیک آئے اور ابھی کیا ہے موسکی کیا ہے کہ سر انٹرویوز کا ٹائم ابھی ہے لوگ بہت کم لیتے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی زندگی بارے میں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ان کو میں اپنا ایڈیل بنا دے تو میں آپ کو ایک بات یہ بولنا چاہوں گا جو لوگ نیو کمر ہیں فلم لائن میں آنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہے ہیں ان کے بارے میں کچھ دو الفاظ اپنی زبان سے بھائی یہ جو ایسا ماحول بن چکا ہے اس وقت کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو اس پردی پر دیکھنا چاہتا ہے پردی کا مطلب ہے پبلسٹی پرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو ریکنائز دیکھنا چاہتا ہے آپ کے پاس بہت پیسے کمالیے ہوں یا آپ کتنے بھی بڑے گھر سے ہوں لیکن اگر آپ ہمیشہ جاننا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ میں کون ہوں جی جی میں کون ہوں اس کی خواہش آپ کو یہاں اٹھا کے لیے آتی ہے آج جو نیو کمرز ہیں ان کے بارے میں اتنے ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ لائن جو ہے یہ اسے پروفیشن مان کے فائنل پروفیشن مان کے مت چلیے اسے اپنا شوق مان کے آئیے اگر آپ کا شوق آپ کا پروفیشن بن جاتا ہے آپ کے شوق کے وجہ سے آپ پروفیشن چون لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو اسے پروفیشن سمجھ کے مت آئیے کیونکہ یہ اس کے سکسس کے چانسز بہت کم ہیں میں ایک بات بلنا چاہوں گا درشکوں کو اور جو بھی اس پر یوٹیوب چینل کو میرے دیکھ رہے ہیں دوستو آپ فلم لائن میں کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں آنا چاہے ایکٹر بننا چاہے یا ٹیکنیکل لائن میں جانا چاہے اس کے اندر بہت سارے بائس کرافٹ ہیں دوستو آپ کو جیسا لگتا ہے جتنی قابلیت آپ کے اندر ہے وہ آپ چھنیے لیکن ابھی سر نے کیا بات بولی کہ آپ آ رہے ہو پہلے آپ دیکھو کوشش کرو اور اس کے بعد میں اس کو اپنا پروفیشن بنا ہو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں صرف ایکٹنگ کے معاملے میں ایکٹنگ کے معاملے میں باقی کے سارے پروفیشنز یہاں پہ ہیں آبائی ہے انجوائی کی جونکہ لیکن ایک ایک ایسی چیز جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ اچھے ایکٹر ہو کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے اپنے سکسس کی تو یہ بہت ہی انسرٹن انڈسٹری ہے تو اس کی انسرٹن انڈٹی کو جوا سمجھ کیا اگر آ سکتے ہیں تو بلکل بلکم نہیں تو اس کو یہ سمجھ کے نہیں آئیے کہ میں نے تو آنا ہے اور چھککا مار دینا ہے بڑی اور بہت اچھی بات بولی اب میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا سا ہوں گا دیکھیں اس وقت پورا آپ کو ورلڈ جانتا ہے ہندوستان جانتا ہے بالی وڈ میں آپ کا ایک مقام ہے آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے پہشانتے ہیں اللہ نے وہ عزت آپ کو بخشی ہے صرف پرسنلی طور پہ یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگوں کو بھی تھوڑا سن کے اچھا لگے کہ جب کبھی آپ اپنے دوستیار یا فیملی کے ساتھ نیکھ ہی جاتے ہیں اور جب وہاں آپ کے چاہنے والے یعنی فیمل لوگ آپ کو مل جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی فیملی کے سامنے جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں جیسے بولتے ہیں سر تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے خوشی تو ظاہر ہوتی ہے لیکن ان کے لئے تاکہ ان کو آپ کے دل کی بات بھی میرے چیل کے ذریع پہنچے بڑی سمپل سی بات ہے جو میں نے بھی تھوڑے دی پہلے آپ سے کہی تھی کہ ہر انسان پہچان بنانا چاہتا ہے اور جب آپ کی پہچان بن جاتی ہے لوگ آپ کو پہچانتے ہیں اور عزت دیتے ہیں وہ آپ آپ کے لئے وہی سکسس ہے آج میں کہیں بھی جاتا ہوں میں نہیں پہچانتا ہوں کسی کو اور وہ مجھے پہچانتے ہیں ایک عزت دیتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے اور اچھی بات ہے لگنا بھی چاہیے خوشی ہوتی ہے لیکن اب کیونکہ اس کی عادت پڑھ چکی ہے تو یہ ایک زندگی کا حصہ ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں وہاں آپ کو پہچان لیتے ہیں لوگ تو ایسا نہیں کہ میں ڈم رو لے کے ناشن لگتا ہوں لیکن اچھا لگتا ہے لیکن اچھا لگتا ہے یہ پہچان انسان کو خوش رکھتی ہے اس کی ایک غزہ ہے انسان کی کہ پہچان بنتی ہے تو اچھا لگتا اس کو کیا بات ہے زبردست ویدی ایک پسنلی طور پر میں آپ سے ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا ماشاءاللہ اردو کو آپ نے پکڑ کے رکھا ہے ایسا پکڑ کے رکھا ہے کہ مطلب کہ وہ کہیں سے بھی جائے پکڑنے والی بات نہیں ہے دیکھیں آپ نے جو چیز ایک بار سکھی ہے اور وہ بہت اچھی چیز آپ کی زندگی میں چاہے وہ اردو ہوں چاہے وہ نزاکت ہو چاہے آپ کسی بھی اچھی چیز کو استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس رہے گی اگر آپ نے استعمال کرنا بند کر دیا تو آپ کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے غلط لوگوں کی بیچ میں بیٹھ کے آپ بتمیز ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نے تمیز کو کوئی استعمال کرنا شروع کیا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو آپ وہ غلط لوگوں میں رہ کے بھی غلط نہیں ہوں گے اچھے دیکھیں گے یہ ضروری ہے کہ آپ چیزوں کا استعمال کرتے رہے چاہے وہ اردو ہو چاہے زندگی کی کوئی بھی اچھی چیز ہو جی جی اچھا زیادہ تر اکبال سار میں نے پہلے کے دور پر میں نے سنا ایسا کیونکہ اس ٹائم تو میں نے دیکھا نہیں تھا لیکن میں نے سنا تھا کہ زیادہ تر جو پہلے جو فلموں کی اسکپ بگر آتی تھی تو وہ اردو میں ہی آتی تھی اور جتنے اچھے الفاظ آپ اردو میں بول سکتے ہیں میں یہ نہیں کہنے چاہوں گا باقی سب زمانے اپنی اپنی جنہاں پہ اہمیت رکھتی ہیں لیکن زیادہ تر کیا اس کے اندر جو ڈکشن اور جو آپ کا جو الفاظ ہے بہت کلیر ہوتا تھا اس میں جیسے میں نے سنا ہے کہ دھرم جی ان کی بھی اسکپ جو اردو میں آتی تھی اور اپنے شیطرن سینہ جی ایسے بہت سارے آرٹیسٹ ہیں قادر خان وگر اردو جو ہے وہ ایک تینوں چیزیں ملتی ہیں جب اردو کے اندر تو ہی مزہ آتا ہے مطلب یہ ایک عدب کا حصہ ہے عدب ہے اردو ایک عدب ہے کیا مات ہے آپ اردو بولتے ہی ہے تو آپ تھوڑا سا عدب میں آ جاتے ہیں مطلب آپ تمیز میں آ جاتے ہیں تھوڑا سا تو یہ خوبصورت لینگویج ہے جس کا استعمال ہونا چاہیے آنے والے وقت میں بھی لوگ اس کا استعمال کرنا اچھی بات ہے ایک لینگویج ہے یہ کسی ریلیجن سے جڑا ہوا لینگویج نہیں یہ ہندوستان کا لینگویج ہے ایک وقت میں یہ کافی زیادہ پاپلر تھا اب کم پاپلر ہو چکا ہے لیکن ہاں اس کی اپنی ایک پہچان ایک اہمیت ہے اپنا مزہ ہے دوستو یہ بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں جو آپ کو آگے چل کے کام آئیں گی اور ایسے بہتین لاجواب لوگ بڑی مشکل سے ملتے ہیں یعنی بولی ووڈ کے یہ وہ بڑے چھپے خزانے ہیں جن کو ڈھونڈا جاتا ہے اور لوگ ڈھونڈتے ہیں اور ان کا انتظار کرتے ہیں فیلال میں آتا ہوں جناب کی ابھی جو آپ فیلال جو ابھی سیریل کرنے ہیں شیردل شیرگل اس میں آپ کا پورا نام ہے اجیت اجیت شیرگل اجیت شیرگل تو سر اس کے اندر جو آپ کا جو کریکٹر ہے ایک تھوڑا سا مقتصر سا سیریلز میں فیلحال تو میں تھوڑا سا ٹائپڈ کاسٹ ہو چکا ہوں بیٹی کا باپ زیادہ بن رہا ہوں تو اس میں بھی بیٹی کا باپ ہی بنا ہوں جو کہ ایک وکیل ہے اور اپنی بچی کو بہت پیار کرتا ہے اور اس کے لیے وہ اس وقت بومبی آ چکا ہے شملا سے اور اپنی بیٹی کا سپورٹ ہے اور اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے اور نومل کہانی ہے ایک باپ کی باقی سیریل کی سٹوری اچھی ہے وہ اوپر نیچے اوپر نیچے جیسے جناب میں نے یہ خود کئی اپیسوڈ ایسے دیکھیں آپ کے کام کی آپ کی تعریف کرنا سرحہ گویا سرحے کو دیب دکھانے کے بارہ بار ہے کیونکہ آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ وہی نظر آتے ہیں جو اس کے اندر کریکٹر ہوتا ہے اور یہ ایک بہت بڑے خدرتی طور پر بخشی ہے جناب بہت بہت شکریہ لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت سیکھنا ہے اتنی ساری دوستو خوبیوں اتنی زیادہ بہتن اداکاری اور صلاحیت کے ساتھ میں اور الفاظوں کو کنٹرول کرنا یہ ایک اچھے آرٹس کی نشانی ہے دوستو ایک شیر یاد آگیا مجھے اگر آپ ملحظہ فرمائیے ارشاد مرتے ہیں ہم پہ وہ مرتے ہیں ہم پہ وہ اور مرتے رہیں گے ہم پہ وہ جینے کی چاہہ میں مرتے ہیں ہم پہ وہ اور مرتے رہیں گے ہم پہ وہ جینے کی چاہہ میں جو کر گزر گئے وہ لوگ اور تھے ہاتھوں میں ہاتھ باندھ کر میں نظام رہ گیا ہاتھوں میں ہاتھ باندھ کر میں نظام رہ گیا جو کر گزر گئے وہ لوگ اور تھے بڑا اچھا رہا بہت مزا آیا اتنی اچھی اتنی پیاری باتیں مجھے اقبال صاحب سے ملی اور بہت ساری چیزیں آج کے ٹائم میں ماشاءاللہ بہت بیزی ہیں لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں کس وقت نئے شو میں اقبال صاحب کے انٹری ہو اور کچھ نئی چیزیں میرے پاس لے کے دوستو یہ ان کا پیارہ ان کا محبت ہے کہ اتنا سارا وقت مجھے مومن سنجانی میں نے چینل پر دیا میں تہہ دل سے آپ کا شکر بزار ہوں اور اللہ کو سلامت رکھے خوش رکھے خوشحال رکھے پھر دوستو نیکس ویڈیو میں میں آوں گا اور کچھ نئی چیزیں لے کے آوں گا جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو میرا یوٹیوب چینل ہے سر اس کے بارے میں کچھ پبلی کو اپنی زمان سے کہہ دیئے بھائی ان کا یوٹیوب چینل ہے انہوں نے نیانہ کھولا ہے اور دل سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب بنے اور ہم لوگ بھی دعا کر رہے ہیں کامیاب بنے اچھے انسان ہے بلکل یہ ساری چیزیں جو اس یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں آپ انفارمیشن ہیں بولیوڈ کی انفارمیشن کے ساتھ ساتھ چھوٹی 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 کہانیاں ہیں لوگوں کی جو یہاں پہ آ کے سٹرگل کر کے کام کر رہے ہیں جو دلچسپ ہوتی ہیں جس میں نولیج بھی ہوتا ہے جس میں نولیج کے ساتھ ساتھ کچھ سیکھے ہوتی ہیں تو دیکھئے ان کے چینل کو اور چینل کا نام تو سر میرے ساتھی بھی بیٹ کریں گے تو سر میرے چینل کا نام ہے مومنٹس اینڈ جرنی مومنٹس اینڈ جرنی آف نظام خان جہاں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو دوستو آپ لائک اینڈ سبسکرائب کیے اور ساتھ میں دوستو کمنٹس کیجئے اور کمنٹس وہ کیجئے جو آپ کو دل کو چھوئے اور آپ کو لگے کہ اس میں مجھے کیا کمنٹس کرنا ہے نیکس ویڈیو پھر آپ کے ساتھ میں آئیں گے اوکے دوستو بائے بائے اوکے جناب اقبال صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے بڑا اچھا اور قیمتی وقت دیا پس میری دعا ہے کہ آپ کو بولی وڈ میں اللہ پاک خدا اشوار گاڈ ایسے مقام پہ پہنچا دے کہ جہاں سے صرف آپ کھڑے ہو تو لوگ آپ کو دیکھ کے اگلی نہیں بلکہ بولیں یہ اقبال صاحب کی پسنالٹی ہے دعائیں چاہیے لیکن ایک چیز اور میں بولنا چاہوں گا آج سے کافی سال پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ میں کچھ کام کیا ہے آپ کی پسنالٹی میں کچھ فرق نہیں آیا ہے آواز دندار جو آپ قدرتی طور پر ملی بیس والی بہدین آواز ہے اور اس کے ساتھ میں جو پسنالٹی آپ کی ہے نا ماشاءاللہ کوئی فرق نہیں آیا آپ چلتے ہیں تو لوگ آپ کو مڑ کے دیکھتے ہیں میں نے ابھی خود سٹ پر دیکھا ہے بہت اچھی پسنالٹی اور بہت خوبیہ آپ کے اندر ہیں انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا تو انشاءاللہ